آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی میں پروگرام رکھیں گے تو لوگ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں یہ شکایت رہتی ہے لیکن آپ یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ لوگ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا چہرہ پھیرہ رو گردانی کی نبی فرماتے ہیں فلیسہ منی وہ مجھ سے نہیں یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میرے راستے پہ نہیں تو یہ نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور سنت ادا کرنے سے پہلے ہم اپنے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا رہے ہیں یہ بڑی مبارک بادی کی بات ہے اور جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے ادریس بھائی ادریس بھائی بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ مدینے والے مصطفیٰ کے نام کی محفل کو سجایا سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور شروعات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہو رہی ہے وہ لوگ سوچیں کہ جو نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور گھر کے دروازے پہ لاکر کے ڈانس پارٹی کو نچوایا جاتا ہے شیطانی کام کرائے جاتے ہیں ہی نبی کی سنت ادا ہونے جا رہی ہے ذہن کو تھوڑا سا پھیلائیں تو اور دیکھیں نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور شروعات شیطانی کام سے کی جا رہی ہے اس شادی میں برکت نہیں ہوگی اس شادی میں کبھی سکون نہیں ہوگا اس شادی کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی جس شادی کی بنیاد جو ہے وہ شیطانی طریقے پہ کی جاتی ہے یہ قابل مبارک بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجی ہے اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ ادریس صاحب نے اپنے مکان پر یا اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ پروردگار تیرے اور تیرے محبوب کے نام کی محفل کو سجایا ہے تو یہ قابل مبارک بات ہیں میں حصول برکت کے لیے دو تین شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنی تقریر کو شروع کروں گا بس تھوڑی سی دیرہاں فضرات مجھے سمات کریں عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا رہے اس شادی پہ سایا رہے اس شادی پہ سایا علی زہرہ کی شادی کا رہے اس شادی پہ سایا علی زہرہ کی شادی کا جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم آپ لوگ آمین کہہ دیں جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرہ کی شادی کا تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرہ کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا نظر آتے ہیں جو چاروں طرف سید زمانے میں بے شک بے شک مجھ سے قبل آپ نے سید افروزمیاں کی بہت اچھی تقریر کو سماعت کیا دعا ہے پروردگار ہم سب کو حضرت کی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نظر آتے ہیں جو صدقہ ہے لوگو علی زہرہ کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا آخری شیر ہے اور مبارک بات کے طور پہ ہے کیونکہ عرشاد بھائی کا نکاح ہے نا سماعت کریں مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عرشاد مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عرشاد مبارک ہو تمہاری شادی میں چرچا تمہاری شادی میں چرچا علی زہرہ کی شادی کا تمہاری شادی میں چرچا علی زہرہ کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرہ کی شادی کا رہے اس شادی پہ سایا علی زہرہ کی شادی کا درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ مفسرین اکرام اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اپنی بی بیوں سے بھی محبت سے پیش آؤ حضرات تو قرآن کریم نے ہمیں پیغام دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارا اصول کیا ہے اگر ایک بھائی کی دکان دوسرے بھائی کے برابر میں ہیں تو وہ پڑوسی دکاندار سے تو محبت سے بولتا ہے اگر ہم کھیت پہ جاتے ہیں اگر ہمارے پڑوسی کی مینڈ ہماری مینڈ سے ملی ہوئی ہے اور جب ہم کھیت پہ کام کرنے جائیں تو ہم اس سے تو محبت سے بولتے ہیں ہم جب باہر گھومنے کے لیے جائیں تو دوستوں سے تو پیار سے بولتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے تو پیار سے بولتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی یا گھر والوں کے چہرے پہ نظر پڑی ہمارا چہرے کا جگرافیہ بدل جاتا ہے ہمارے چہرے کا ماحول بدل جاتا ہے پھر ہم اپنی ماں سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنے باپ سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنے بھائیوں سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنی بی بی سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنی بہنوں سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنی بیٹیوں سے محبت سے بات نہیں کرتے اپنے بیٹوں سے پیار سے بات نہیں کرتے ان پہ ہر وقت گصہ کرتے رہنا ان پہ ہر وقت ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہنا حضرات قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَعَاشِرُ حُنَّةَ بِالْمَعْرُوفِ گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گھر والوں سے بولو تو محبت کے ساتھ میں بولو حضرات آؤ یہ نکاح کی محفل سجی ہے ابھی ہمارے کاری جلیز صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے میں آپ کو وہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَتُ لِأَرْبَعِ نَبِی فرماتے ہیں انسان کسی سے نکاح کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو چار وجہوں سے نکاح کرتا ہے لِمَالِحَا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے ولِحَسْبِحَا اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتا ہے ولِجَمَالِحَا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے ولِدینِحَا اور اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے ابنِ ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے نبی فرماتے ہیں فَضْفَرْبِ ذَاتِ الدِّين تو تم دیندار لڑکی کو اختیار کرو تم پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرو تم نبی کی شریعت پہ چلنے والی لڑکی کو اختیار کرو حضرات ایک جگہ نبی نے فرمایا جو اگر لڑکی سے نکاح اس کی مالداری کی وجہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فقر میں مبتلا کر دے گا محتاجی میں مبتلا کر دے گا اور جو اس کے خاندان کی وجہ سے اگر نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زلط میں اضافہ کر دے گا جو دینداری کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا حضرات تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں دولت نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں خاندان نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں حسب و نصب نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہم کو لڑکی کی دینداری دیکھنا چاہیے اس کی پرہیزگاری دیکھنا چاہیے اب اسی ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں نبی فرماتے ہیں لَا تَزَبْ وَجُنْ نِسَاءَ تم عورتوں سے نکاح نہ کرو لِأَمْوَالِهِنَّا ان کے مال کی وجہ سے فَأَسَا أَمْوَالُهُنَّا انْ يُرْدِيْهِنَّا نبی فرماتے ہیں جو ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے ان قریب ان کا مال ان کو تباہی میں ڈال دے گا ان قریب ان کا مال ان کو تباہی میں ڈال دے گا آپ نے دیکھا نہیں جو مالدار گھروں سے رشتہ کر لیتے ہیں اگر یا تو پوری زندگی غلام بن کے رہتے ہیں اور اگر غلام بن کے نہیں رہتے ہیں جہاں انہوں نے سرداری دکھانے کی بات کی اس نے مائکے فون کیا اس کو فوراں پولیس سے اٹھوا دیا جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ حدیث پاک ہے نبی فرماتے ہیں تم محض ان کے مال کی وجہ سے نکا نہ کرو عورتوں کے کیونکہ جو مال کی وجہ سے نکا کرے گا انقریب ان کا مال جو ہے وہ انہیں تباہی میں ڈال دے گا نبی نے فرمایا ان کے جمال کی وجہ سے نکا نہ کرو خوبصورتی کی وجہ سے نکا نہ کرو کیونکہ ان کا حسن جو ہے وہ ان کو سرکشی میں ڈال دے گا آپ نے دیکھا نہیں بزرگوں نے کہا ہے چاند جیسی بہو دن میں گھر والوں کو تعلیم تارے بھی دکھا دیتی ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے ایسی ایسی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں اس لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم دیندار لڑکی کو اختیار کرو پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرو آگے نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کالی کلوٹی باندی زیادہ بہتر ہے اگر دیندار ہے پرہیزگار ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس حسین سے اس خوبصورت لڑکی سے جو فتنے اٹھاتی چلتی ہے یہ صحیح بات ہے تو یہ نبی فرما رہے ہیں یہ حدیث پاک ہے اب آؤ بات نکاح کی چل رہی ہے نکاح کہتے کس کو ہیں ایک انگریز نے کہا تھا یہ نکاح جو ہے یہ بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے یہ بجلی کے جو تار دیکھ رہے ہیں نکاح جو ہے وہ بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے اگر تار صحیح جڑ گئے تو گھر کا سارا کارے کرم صحیح طریقے سے چلے گا اس کا فریج بھی چلے گا واسنگ مسین بھی چلے گی اور اس کے کولر سے بھی ہوا آئے گی اور اگر یہ تار غلط جڑ گئے شادی میں چاہیں ایسی ملی ہو لیکن وہ تھنڈی نہیں بلکہ گرم ہوا دیتی نظر آئے گی یہ میں آپ کو مثال کے طور پر بول رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ اگر تار غلط جڑ گئے تو سارا گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے سارا گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو نکاح بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے اگر صحیح جڑ گئے تو گھر سکون سے چلے گا اور اگر تار غلط جڑ گئے تو پوری زندگی اس کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے شیخ سعادی نے فرمایا ہے فرماتے ہیں زنے بد در سرائے مرد نیکو ہم درین عالم دوزخے او شیخ سعادی فرماتے ہیں اگر بری عورت نیک مرد کے گھر میں آ جائے تو اس کے لئے دنیا ہی میں دوزخ ہے اس کی زندگی دوزخ بنا دیتی ہے اور شیخ سعادی نے فرمایا ہے ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر بری عورت بادشاہ کے گھر میں آ جائے تو اسے فقیر بنا دیتی ہے اور نیک و پرہزگار عورت اگر فقیر کے گھر میں آ جائے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے تو محفل نکاح کے تعلق سے ہے حضرات تو میں اب زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے حضرات میں آپ کو بتاؤں نکاح کہتے کس کو ہیں نکاح کرنے والے کے لئے نبی نے کیا فرمایا ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نظروں کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا آدھا دین مکمل کر دیا آدھے کے لیے وہ تقویٰ و پرہزگاری اختیار کرے تو نکاح میں جلدی کرنا چاہیے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے نکاح میں جلدی کرنا چاہیے آج ہمارا طریقہ کیا ہے آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے جب پڑھ جائے گا جوب لگ جائے گی اس کی تب ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ابھی میری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے ابھی بیئے کر رہی ہے اس کے بعد مجھے اور بھی پڑھانا ہے پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچوں گا حضرات یہ شادیاں جو لیٹ ہو رہی ہیں یہ آج ہمارا معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے جو آج مسلمان بدنامی کی دہلیز تک پہنچ گئے ہیں یہ اس میں ہم نے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیا ہے اس لیے آج ہمارا معاشرہ بدنامی کی دہلیز پہ پہنچا ہے اور وہ نبی کی سنت کیا ہے نبی نے فرمایا لڑکہ لڑکی جیسے ہی بالک ہو فوراں ان کا نکاح کر دیا جائے یہ نبی کا فرمانِ آلی شان ہے حضرات ہمارے استاز کہتے تھے کہ مولانا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ایک نوجوان مولانا مولوی صاحب تھے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے بولے حضرات پہلے میں پڑھ لوں پڑھنے کے بعد جب میری جب اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں گا جب کسی مدرسے بغیرہ میں لگ جاؤں گا پڑھانے کے لیے تب میں شادی کروں گا تو انہوں نے ایک یہی جواب دیا تھا پڑھنے کے بعد اگر مدرسے میں پڑھانے کی جگہ نہ ملی تو کیا شادی نہیں کرو گے تو وہ خاموش ہو گئے فرمایا شادی کر لو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے آنے کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالی طریقے سمت کو سوار دے بے شک حق ہے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے گربت میں زندگی کاٹتا ہے اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور نیک پرہزگار بی بی اسے مل جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے قدموں کی برکت سے اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے اس لیے دیندار لڑکی کو اختیار کرو جب وہ دیندار لڑکی آئے گی ابو اسود اوائلی ایک شاعر گزرائے عرب کا اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا بچوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہاری پیدائش سے پہلے بھی اور تمہاری پیدائش کے بعد بھی تو بچوں نے کہا کہ پیدائش کے بعد تو ہماری سمجھ میں آتا ہے آپ نے احسان کیا کیونکہ آپ کھلاتے ہو پلاتے ہو ہمیں لیکن پیدائش سے پہلے ہمارے اوپر احسان کیا کیا تو اس کے باپ نے کہا ان بچوں کے باپ نے کہا ابو اسود نے کہا کہ شادی میں نے تمہارا پیدائش سے پہلے احسان یہ کیا ہے تمہارے اوپر کہ میں شاعر تھا اور میری سوچ یہ تھی کہ مجھے حسین و جمیل عورت ملے میری سوچ یہ تھی کہ میں شادی کروں تو خوبصورت لڑکی سے کروں لیکن میں نے جو ہے وہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کی بلکہ دیندار لڑکی سے شادی کی پرہزگار لڑکی سے شادی کی کیونکہ جب ماں پرہزگار ہوگی تو وہ اولاد کو بھی پرہزگار بنا دے گی ماں متقیہ ہوگی تو وہ اولاد کو بھی متقی بنا دے گی کیونکہ پہلا مدرسہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتا ہے ماں چاہیں تو بچے کو گانے سکھا دے ماں چاہیں تو بچے کو ناتے سکھا دے اگر ماں ٹی بی کا ریمونڈ لے کے سامنے بیٹھے گی تو بچے تو اس کے ناچتے نظر آئیں گے اور ماں جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گی اور بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھے گی اور جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو اس عورت کے بچے جو ہیں وہ کلمہ شریف بچپن میں پڑھتے نظر آئیں گے درود پاک پڑھتے نظر آئیں گے اس لیے اے میرے عزیزو شاعر نے کہا تھا بچو تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے یہ احسان کیا ہے کہ میں نیک و پرہیزگار عورت سے نکاح کر کے گھر میں لے کر کے آیا اور اس سے تم پیدا ہوئے ہو اور اس نیک و پرہیزگار عورت نے جو ہے وہ تمہیں دیندار بنا دیا ہے اس لیے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے پتا چلا پیارے مسلمانوں یہ نکاح جو ہے وہ ہمیں دیندار لڑکی سے کرنا چاہیے پرہیزگار لڑکی سے کرنا چاہیے آؤ ذرا دیکھو کیا شان ہے نکاح کی نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جلعبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے چہرہ خوبصورت نہیں تھا خاندان کوئی بڑا نہیں تھا حضرات خاندان چھوٹا سا تھا کوئی خاندان کا نام بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس دولت بھی نہیں تھی پیسہ بھی نہیں تھا کوئی زمین جائداد بھی نہیں تھی لباس پھٹا پرانا تھا نبی کی بارگاہ میں آئے نوجوان تھے نبی نے ارشاد فرمایا جلعبیب تم نکاح کیوں نہیں کرتے آنکھوں میں آسو بھر کے ارز کرتے یا رسول اللہ میرے ساتھ کون نکاح کرے گا اپنی بیٹی کا یا رسول اللہ میرے پاس تو خوبصورتی بھی نہیں ہے آقا میرا رنگ بھی گورا نہیں ہے میرا خاندان بھی کوئی معروف نہیں ہے مشہور خاندان بھی نہیں ہے اور میرے پاس دولت بھی نہیں ہے میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کون میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے گا پھر نبی نے فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے پھر کہا یا رسول اللہ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا تین مرتبہ نبی نے فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے عرض کرتے یا رسول اللہ کون میرے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فلا عن ساری صحابی کے یہاں چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے اللہ اکبر وہ صحابی کتنی قسمت والے ہوں گے جنہیں مدینے والے مصطفیٰ سلام کہیں ساری خدا ہی آج نبی کو سلام کرتی ہیں فرشتے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں میرا امام فرماتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار بار معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے تیوہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑکی شہر شفاعت لگر نارے تکبیر نارے رسالت فیضان غوث عاظم مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ ما فرقان منظری صاحب قبلہ عشق محبت عشق محبت سبان اللہ حضرات تو میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح کو سلام کرنے آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کا نمبر اب دوبارہ نہیں آئے گا حضرات تو ساری خدای نبی کو سلام کرتی ہیں شجر نبی کو سلام کریں حجر نبی کو سلام کریں انسان نبی کو سلام کریں جنات نبی کو سلام کریں فرشتے نبی کو سلام کریں ملائکہ نبی کو سلام کریں ہورے نبی کو سلام کریں غلمان نبی کو سلام کریں اور مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جلعبیب فلا انساری صحابی کے یہاں پر جاؤ اور ان سے کہنا کہ نبی نے تمہیں سلام کہا ہے حضرات آئے صحابی اور دروازے کو کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی مندقل باب دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے کہا میں جلعبیب ہوں کہا ہم آپ کو نہیں جانتے اور آپ کا کسی قبیلے میں ہم نے نام بھی نہیں سنا ہے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اتنا سننا تھا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اندر سے آئے انساری صحابی نکل کے دعا سلام ہوا حضرت جلعبیب نے کہا کہ تمہیں مدینے والے مصطفیٰ نے سلام کہا ہے اتنا سننا تھا گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے شوہر بھی خوشیاں منانے لگا ان کی بیبی بھی خوشیاں منانے لگی بچے بھی خوش ہونے لگے اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کہا ہے حضرات پھر حضرت جلعبیب نے کہا آگے کا پیغام بھی سن لو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اتنا سننا تھا کہ صحابی بولے تم ٹھہرو میں اپنی بی بی سے مشورہ کر کے آتا ہوں جب اپنی بی بی کے پاس گئے پاس گئے تو کہا کہ اے میری شریک حیات اے میری لائف پارٹنر اے میری زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دوں حضرات انہوں نے جب حضرت جلعبیب کا چہرہ دیکھا ساؤلا رنگ تھا دیکھ کر کے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گی کیونکہ ان کا رنگ دیکھو اور میری بیٹی کی خوبصورتی دیکھو ان کے پاس نہ تو خاندان ہیں اور میری بیٹی جس خاندان کی ہے اس خاندان کا نام دور دور تک ہے ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم ان کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے حضرات وہ صحابی بہر آئے حضرت جلعبیب سے کہا اے جلعبیب ہماری شریک حیات راضی نہیں ہے اس شادی سے حضرات اتنا سننا تھا کہ جلعبیب کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول سے کہہ دوں گا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے میں جا کے کہہ دوں گا کہ تمہارے گھر والوں کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے جب چلنے لگے تو پردے کی آر سے آواز آتی ہے اے جانے والے ذرا ٹھہر جا اے جانے والے ذرا رک جا وہ اندر سے آواز لڑکی کی آتی ہے پھر وہ آواز دوسری طرح متوجہ ہوتی ہے پردے کی آر سے لڑکی کی آواز آئی اے بغروہ کے زندہ دل مسلمانوں سنو لڑکی کی آواز آتی ہے وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اے میرے والد آپ آنے والے کو مت دیکھئے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھئے آنے والا اگرچہ کالا ہے آنے والا اگرچہ سیاہ ہے مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے بھیجنے والا تو رحمت والا ہے آنے والا اگرچے کالا ہے نگر بھیجنے والا تو وہ ہے کہ جس پر حسن یوسف قربان ہے آنے والا اگرچے کالا ہے بھیجنے والا تو نورن علا نور ہے آنے والا اگرچے کالا ہے نگر بھیجنے والا تو وہ ہے میرے ایمان کی زبان میں سنو فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا لبی سارے اوچوں میں اونچہ سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچہ ہمارا وہ لڑکی کہتی ہے اے میرے والد آپ آنے والے کو مت دیکھئے آپ آنے والے کی طرف مت دیکھئے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھئے آنے والا گرچے کالا ہے بھیجنے والا تو نور والا ہے بھیجنے والا تو رحمت والا ہے بھیجنے والا تو وہ ہے جس پر حسن یوسف قربان ہے بھیجنے والا تو نورن علا نور ہے اے میرے والد میرا نکہ ان کے ساتھ کر دیجئے اس کے بعد اگر مدینہ کی کسی لڑکی نے مجھے یہ تانہ دیا کہ تیرا شوہر کالا ہے تو فخر سے کہہ دوں گی اے مدینہ کی لڑکیوں سنو اے مدینہ کی کنیاوں سنو اے مدینہ کی دوشیزاوں سنو ارے تمہارے شوہر وہ ہیں جن کو تمہارے ماں باپ نے پسند کیا ہے اور میرا شوہر وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے سرکار مفتی آزم فرماتے وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے یا رسول اللہ ہاں ہسی تمہو فتنے مٹا کر چلے ہاں ہسی تمہو فتنے مٹا کر چلے حضرات تو حضرت جلعبیب کا نکاح منظور ہو جاتا ہے آئے صحابی خوش تھے نبی کی بارگاہ میں نبی نے فرمایا جلعبیب کیا خبر لائے ارز کیا یا رسول اللہ میرا رشتہ نکاح منظور ہو گیا ہے تیہ ہو گیا ہے نبی نے فرمایا جاؤ شادی کا انتظام کرو آنکھوں میں آسو آگئی ہے رسول اللہ دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کہاں سے انتظام کریں مدینے والے مصطفیٰ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ مَحْبُوبُ ہم نے آپ کو خیرِ قصیرتہ فرما دیا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک اٹھایا آلہ حضرت پکار کے کہتے ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا موج بہرِ سماحت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں کہ وہ خالقِ قُلْ نے آپ کو مالکِ قُلْ بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں عدراتِ گرامی نبی نے دست مبارک اٹھا کے کچھ درہم و دینار دیئے جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو اللہ اکبر صحابی خوشی خوشی آئے اور اپنی شادی کے انتظام میں لگ جاتے ہیں ان کا نکاح ہو جاتا ہے حدرات تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے صحابی غریب تھے ان کے گھر میں گروپت کا عالم تھا اور جیسے ہی نکاح کر کے وہ اپنے گھر میں اس پرہیزگار لڑکی کو لے کر کے آئے تاریخ بتاتی ہے عرب کی اندر وہ ایک ایسا گھرانہ ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں سخابت کرنے والوں میں راہِ خدا میں خرچ کرنے والے لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے تو اس گھرانے کا تذکرہ بھی لوگ کیا کرتے تھے اتنا امیر گھرانہ ہو گیا وہ اتنا پیسے والا گھرانہ ہو گیا وہ لیکن اللہ کی شان و قدرت دیکھو ایک جنگ کے موقع پہ نبی کو صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے جانا پڑا اسی میں حضرت جلعبیب بھی شامل تھے حضرات جب جنگ سے فارغ ہوئے جب جنگ جیت گئے صحابہ اکرام تو نبی نے ارشاد فرمایا حل تفقدونہ من اہدن کیا کوئی چھوڑ تو نہیں رہا ہے کیا کوئی رہ تو نہیں گیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ سب سہدہ کو ہم نے اکھٹا کر لیا جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے یا رسول اللہ اب تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے نبی نے پھر فرمایا کیا کوئی چھوڑ تو نہیں رہا ہے حل تفقدونہ من اہدن کیا کوئی چھوڑ تو نہیں رہا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہماری نظر میں تو کوئی نہیں ہے حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جلعبیب کو نہیں پا رہا ہوں جلہ بیب کو تلاش کرو تو سات کافروں کی لاشیں ان کے اوپر تھیں اور ان کا جسم نیچے دبا ہوا تھا ان کے جسموں کو ہٹایا حضرت جلہ بیب کے جسم کو نکالا اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور نبی نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے سات کافروں کو مارنے کے بعد میں جام شہادت نوش کیا ہے کتنی بڑی قسمت والے وہ صحابی تھے میرے نبی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھایا دست مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کو سینے کے قریب لائے نبی اور لا کر کے نبی نے ان کو ایک طرف ان کے جسم پاک کو رکھا اور مدینے والے مصطفیٰ نے انہیں قبر میں اتارا اپنے دست مبارک سے نبی جسے قبر میں اتار دیں اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا میرا امام فرماتا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے علفت رسول اللہ کی اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یہ شان تھی حضرت جلعبیب کی یہ اتنا بلا مقام کیسے ملا اتنی بڑی عظمت کیسے ملی اتنی بڑی شان کیسے ملی تو تمہیں بھی میرے امان کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضرات تو یہ ہے خوبصورتی کو دیکھ کے نکا دے بلکہ دینداری اور پرہزگاری کو دیکھ کر کے نکا کرنا چاہیے حضرات تو بات نکا کیا گئی اور اس شادی کے موقع پہ میں نے سنا ہے کہ بیٹی کا بھی نکا ہے اور بیٹے کا بھی نکا ہے اور قسمت والے ہیں کہ جو پروگرام کو سجایا اور آپ قسمت والے ہیں کہ ایسی مبارک محفل میں آپ ذکر سننے کے لیے آئے ہو تو ایسی شادی کے موقع پہ میں اس شادی کا تذکرہ نہ کروں تو میرے لیے یہ ناتمامی کی بات ہوگی حضرات وہ شادی کونسی شادی ہے وہ شادی جس کا چرچہ آسمانوں پر ہوا وہ شادی جس کا ذکر فرشتوں میں ہوا وہ نکاح جس کا ذکر ملائکہ میں ہوا اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے کسی کے یہاں پر شادی ہوتی ہے تو کسی کے یہاں پر وکیل آتے ہیں شادی میں کسی کے یہاں پر علماء شادی میں آتے ہیں کسی کے یہاں حفاظ شادی میں آتے ہیں کسی کے یہاں پر پردھان شادی میں آتا ہے کسی کے یہاں پر میتا شادی میں آتا ہے کوئی اور زیادہ بڑا پیسے والا ہے تو اس کے یہاں پر پیم شادی میں آ جاتا ہے لیکن اس شادی پر قربان جاؤ اس رشتہ نکاح کے ان عظمت پر قربان جاؤ جس میں آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے ہوں جس شادی میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہوں جس کا تذکرہ آسمانوں پر ہوا ہو جس کا ذکر زمین پر ہوا ہو جس کا ذکر انسانوں میں ہو جس کا ذکر ملائکہ میں ہو جس کا ذکر جنات میں ہو اس شادی کی عظمت کا جب آپ کہاں سے لاؤ گے دولہ بھی شان والا ہے دولہن بھی شان والی ہے دولہ کی عظمت کا بھی جواب نہیں دولہن کی عظمت کا بھی جواب نہیں دولہ وہ ہے کہ جسے تمام ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے اور دولہن وہ ہے جسے جنتی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے دولہ وہ ہے جس کے لئے نبی فرمائے من کنتم مولا ہو فہازا علی المولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے دولہن وہ ہے جس کے لئے نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے دولہ کی شان یہ ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے اور دلہن وہ ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا ہے اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے دولہ کی شان یہ ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس پورے خاندان کی بات نبی فرما رہے ہیں باپ بیٹوں کی بات اور ماں کی بات نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علی فاطمہ حسن اور حسین جنت میں ایک محل میں ہوں گے یہ اس شادی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو آج سید آپ زمانے میں دیکھ رہے ہو یہ اسی شادی کا صدقہ ہے آج جو آل رسول تم دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ اسی شادی کا صدقہ ہے آج جو تم سادات اکرام دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ اسی شادی کا صدقہ ہے آج آپ بلگران کے سعیدات کو دیکھو یہ اسی شادی کا صدقہ ہے اس شادی کی عظمت کا جواب کہاں سے لاؤگے جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤگے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤگے جس میں دولہ بھی شان والا ہے جس میں دلہن بھی شان والی ہے اور نکاح پڑھانے والے دونوں عالم کے مالک و مختار ہے دولہ کی شان یہ ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے اور دلہن وہ ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور نکاح پڑھانے والا دونوں عالم کا مالک و مختار ہے نارِ تکبیر نارِ ریسالت فیضانِ غوثِ آزم محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ مَسْلَقِ عَلَى حَدْرَت حَدْرَتِ اللَّامَ فُرْقَان مَنْدَرِ سَحِي قِبْلَ نارِ تکبیر حضرات دولہ وہ ہے جس کے لئے نبی فرماتے ہیں نبی نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں حضرات کون علی ہیں علی کے معنات علی بنا ہے علی یعلو سے جس کے معناتیں بلند ہونا جس کے معناتیں اونچا ہونا اور علی شیرِ خدا کیسے بلند ہوئیں علی شیرِ خدا کیسے اونچے ہیں آپ دیکھیں فتح مکہ کے دن نبی نے جب خانہِ کعبہ سے مابودانِ باطلہ کو نکال کر کے جب باہر پھیکا ایک بطو پر چپکا ہوا تھا نبی نے فرمایا اینہ علی ابنِ ابی طالب علی شیرِ خدا کہاں ہیں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور یہ جو اوپر چپکا ہوا ہے اسے توڑ کے باہر پھیک دو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو کاندھا پیغمبر کا ہو قدم امتی کا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں اور آپ اس کو توڑ دیجئے نبی ارشاد فرماتے ہیں علی تم بارے انسانیت تو اٹھا سکتے ہو بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے بارے بشریت تو اٹھا سکتے ہو لیکن بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے حضرات میں سوچ میں پڑ گیا وہ علی جس نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا وہ علی جس نے مراہب یہودی کی گردن کو کٹا وہ علی جس نے عمر ابن بودھ کو پچھاڑا وہ علی جس کا نام سن کے بڑے سے بڑا بہادر میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے وہ علی جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے حیدر کے مانا شیر کے آتے ہیں اور کرار تقرار سے بنا ہے مبالگے کا سیگا جس کے مانا آتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا شیر اور علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ علی شیر خدا پلٹ پلٹ کے حملہ کیا کرتے تھے اور آپ جس جنگ میں آتے تھے کفار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے وہ علی شیر خدا جنہوں نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا اکھاڑ کر کے جب اسے پھیکا تو چالیس پہلوان اسے ہلا نہیں پائے تھے وہ علی شیر خدا کی طاقت ہے نبی ان سے فرما رہے ہیں علی تو بارے انسانیت تو اٹھا سکتا ہے بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا میں نے عالم تصور میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی عظمت پر قربان ہو یا رسول اللہ آپ انگلی کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے آپ اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے آپ اشارہ کر دیں تو جانور سجدہ کریں آپ اشارہ کر دیں تو درخت آ کر کے آپ کو سلام کریں یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیں تو پتھروں سے سلام کی آواز آئے یا رسول اللہ آپ علی شیر خدا کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے علی کے کاندھے میں اتنی طاقت آ جاتی علی کے کاندھے میں اتنی قوت آ جاتی کہ نبی آسانی سے کھڑے ہو جاتے لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور نبی نے علی کو کاندھے پر سوار کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا نبی نے اب علی کو بلند کر دیا ہے نبی نے اب علی کو ہونچا کر دیا ہے اب کوئی مائی کا لال علی کو نیچا نہیں کر سکتا ہے اب کوئی مائی کا لال علی کو پٹک نہیں سکتا ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نعرے تکبیر نعرے ریسالت فیغام مذہب اسلام مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار مولا علی نعرے حدری حضرت تو دولہ بھی شان والا ہے دولہ کول ہے جسے نبی نے بلند کیا جسے نبی نے اونچا کیا حضرت اور علی شیرِ خدا جب نبی کے کاندھے سے نیچے اترے تو مسکرانے لگے نبی نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے کسی کا پیر ٹوٹتا ہے کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے میں اتنے اوپر سے نیچے آیا میرے جسم کو کچھ نہیں ہوا تو نبی مسکراتے ہیں علی تجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا تھا تجھے چڑھانے والا نبیوں کا سردار تھا تجھے اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے یہ مولا علی ہیں جن کی عظمت کا جواب نہیں جن کی شان کا جواب نہیں کون علی وہ علی جنہیں خلافہ سلاسہ کا خیرخواہ کہا جاتا ہے وہ علی جنہیں نبی کا عمزاد کہا جاتا ہے وہ علی جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے وہ علی جنہوں نے خیبر کے گیٹ کو اکھالا وہ علی جنہوں نے مراہب یہودی کی گردن کو کٹا وہ علی جنہوں نے عمر ابن بود کو پچھالا وہ علی جنہیں نبی کی وہ عظیم المرتبہ شہزادی جو نبی کی بارگاہ میں آئیں تو نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کی سواری میدان محشر سے گزرے گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی نظریں جھکا لو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی گزر رہی ہے ایسی عظیم المرتبہ شہزادی جس کے لیے نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ عظیم المرتبہ شہزادی جس کے لیے نبی فرمائے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایسی عظیم المرتبہ شہزادی جن کے نکاح میں تھی اسے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمہین کے والد کو مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے وہ مولا علی شیر خدا جو مدینے والے مصطفیٰ جن سے بڑی محبت فرمائے اسے علی شیر خدا کہا جاتا ہے حضراتِ گرہمی وہ علی شیر خدا کہ جو حسنین کریمہین کے والد ہیں جن کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے حضراتِ گرہمی جو انجام سے لے کر کے ابتدا سے لے کر کے امتحا تک جو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے اسے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے حضرات دولہ کی شان کا بھی جواب نہیں دلہن کی شان کا بھی جواب نہیں دلہن وہ ہے جسے فاطمہ تو زہرہ کہا جاتا ہے فاطمہ فاطمہ یفتموں سے بنا جس کے معنی آتے ہیں روکنے والی دور کرنے والی نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا تو دولہ بھی شان والا دلہن بھی شان والی حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ لاؤ نبی کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام لے کے جائیں نبی نے کوئی جواب نہیں دیا عمر فاروق اعظم نے سوچا نبی کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام لے کے جائیں نبی نے کوئی جواب نہیں دیا ایک روایت میں ہے نبی نے فرمایا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں اس کا فینسلہ میرا رف فرمائے گا حضرات گرامی یہ دونوں صحابی بڑے ذہین تھے گئے مولا علی شیر خدا کے پاس میں علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں اور جا کر کہ فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے نبی سے عرض کرو آنکھوں میں آسوا گئے مولا علی کے کہ ہم جب چند دن کے تھے تو نبی نے مجھے گود میں لے کے کہا تھا جب مکہ میں قہد پڑا تھا تو نبی نے گود میں لے کے کہا تھا کہ آج سے علی کو میں اپنی صحبت میں لے رہا ہوں آج سے علی میرے پاس رہے گا آج سے علی میری صحبت میں رہے گا آج سے علی میری تربیت میں رہے گا دولت مکہ میں چھوڑ کے آگئے پروپٹی مکہ میں چھوڑ کے آگئے سرمایہ مکہ میں چھوڑ کے آگئے ساری دولت مکہ میں چھوڑ کے آگئے بس نبی کی محبت میں حجرت کر کے مدینہ آگئے ہیں کئی سے کہہ دے نبی سے جا کر کے کہ اپنی لادلی بیٹی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا علی جاؤ جیسے بھی ضرورت پڑے گی مدد کرنے کے لئے میں تمہارے ساتھ ہوں آئے مولا علی شیرِ خدا اس وقت میرے آقا حضرتِ امی سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے حضرتِ گرامی علی شیرِ خدا نے جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو حضرتِ امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت دروازے پہ کون ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا اس وقت دروازے پہ وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا بات ہے زندہ بات زندہ بات اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرے اسے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں دروازہ کھولا امی سلمہ نے تو مولا علی شیرِ خدا آپ پردے میں چلی گئیں بیٹھ گئے نبی کی بارگاہ میں لیکن شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بول پائے آقا تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں آقا تو دلوں کے خطرات سے واقف ہیں فرمایا علی کیسے آنا ہوا شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بولے نبی نے ارشاد فرمایا علی شاید تم فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ نبی نے ارشاد فرمایا علی مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس دیکھو یہاں ایک پیغام نبی دے رہے ہیں نبی نے یہ نہیں پوچھا علی میری بیٹی کے لیے جوڑے کتنے لے کے آوگے جو آج ہم لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ جوڑے کتنے آئیں گے جب بچپائی سے رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے مال کتنا آئے گا میری بیٹی کے لیے جوڑے کتنے آئیں گے میری بیٹی کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے دیکھو نبی نے کیا پوچھا سب سے پہلے نبی نے فرمایا علی مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے پتہ چلا مہر بہت اہم چیز کا نام ہے اور مہر کہتے کس کو ہیں یہ عورت کا حق ہے یہ جب تک آپ دوگے نہیں یہ حق معاف نہیں ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر عورت کا انتقال پہلے ہو گیا اور اس نے اپنا مہر معاف نہیں کیا ہے تو یاد قیامت کے دن وہ تم سے اپنا حق لے سکتی ہے اس لیے میرے عزیزوں مہر جو ہے وہ دنیا ہی میں دے دینا چاہیے اور مہر نہ اتنا زیادہ ہو کہ لڑکا نہ دینے کی نیت کر لے اور نہ مہر اتنا کم ہو کہ لڑکا اس کو کھیل بنا دے مہر جو ہے وہ حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے حضراتِ گرامیوں دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا ہے یہ فقہائے کرام نے مہر کی مقدار رکھی ہے دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا حضراتِ گرامی ہم مولا علی شیرِ خدا سے نبی فرماتے ہیں علی مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے ارز کرتے ہیں تین چیزیں یا رسول اللہ ایک میرے پاس سواری ہے ایک میرے پاس تلوار ہے ایک میرے پاس زرہ ہے نبی نے فرمایا تلوار تمہارے کام کی ہے سواری تمہارے کام کی ہے تم زرہ کو بیچ دو اور جو پیسے ملے میرے پاس لے کر کے آؤ اب مولا علی شیرِ خدا جب باہر گئے تو باہر ملاقات ہو گئی حضرتِ عثمانِ غنی سے محبت سے بولو سبحان اللہ وہ عثمانِ غنی جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میرا عثمان وہ ہے جس نے دو مرتبہ جنت کو خرید رہی ہے اے 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 کیا بات ہے بابا اس کے نام پلات کی رجشکری ہو جائے وہ مالک ہو جاتا ہے اس کا اور عثمانِ غنی کے لیے نبی فرماتے ہیں میرا عثمان وہ ہے جس نے دو مرتبہ جنت کو خرید لیا اللہ اکبر کہا کیا بات ہے عثمانِ غنی نے پوچھا کیا بات کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں کہا میرے ہاتھ بیچ دو تو مولا علی شیرِ خدا نے کہا آپ خرید لو چار سو اسی درہم میں وہ زرہ خریدی گئی چار سو اسی درہم دیئے زرہ علی جب چلنے لگے علی شیرِ خدا تو کہا علی آج تو تمہاری قسمت کا جواب نہیں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے اس موقع پہ کیا گفت دوں کیا تحفہ دوں ایسا کرو علی یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو کیا شان تھی صحابہ کی کیا محبت تھی آپس میں اگر پہلے ہی پیسے دے دیتے تو یہ احسان ہو جاتا ہوتا ہے کی نہیں احسان ہو جاتا لیکن نہیں زرہ خریدی اور پھر پیسے بھی دے دیئے اور کہا کہ تحفے میں زرہ بھی رکھ لو آئے عثمانِ غنی کے پاس سے مولا علی شیرِ خدا تو نبی نے فرمایا علی کیا ہوا زرہ بیچ دی کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا زرہ تو ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمانِ غنی نے خریدی اور نکاح کی خوشی میں تحفے میں زرہ بھی دے دی نبی کے ہاتھ دست مبارک اٹھ گئے دعا کے لیے اور نبی نے عثمانِ غنی کے لیے دعائیں کی اب مولا علی شیرِ خدا سے فرمایا جاؤ مسجد میں پہنچو علی شیرِ خدا مسجد میں آ رہے ہیں ادھر حضرتِ بلال کو سلمان فارسی کو حکم دیا بلال کو حکم دیا کہ تم سمام صحابہ اور انصار و مہاجرین میں اعلان کر دو کہ وہ مسجدِ نبوی میں جمع ہو جائیں آج علی کا اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے ادھر حضرتِ ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج ابوبکر کو اجازت دے دیجئے میں اتنا جہیز لے کر کے آؤں گا فاطمہ کے لیے تاکہ لوگ رشک کریں گے جہیز کو دیکھ کر کے نبی کی آنکھوں میں آس ہوا گئے ابوبکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا ابوبکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو ان میری امت کے ان غریبوں کا کیا حال ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں ہوں گی وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کہا سے اتنا جہیز اکھٹا کریں گے نبی نے اپنی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا اتنا مختصر سا جہیز دیا کہ آج کا غریب سے غریب انسان اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے سکتا ہے حضرات آج جہیز کی لانت نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا آج جہیز کی لانت نے آج ہمارے معاشرے کو کہاں سے کہاں پہچا دیا تم دیکھتے نہیں اخباروں میں کتنے کیس آتے ہیں کورٹ کا چہریوں میں جا کر کے دیکھو کتنی ہماری بہن بیٹیاں آج برکہ اول کر کے وکیلوں کے سامنے بیٹی ہوئی ہیں آج ہمارے معاشرے کو جہیز کی لانت نے تباہ کر دیا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا حضراتِ گرامی آج نکاح اتنا دشوار ہو گیا ہے آج اگر کسی کے یہاں پر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی مگنی کے نام پہ پیسے کبھی دکھنور کے نام پہ پیسے کبھی لڑکے کی بھاوج دیکھنے آئے گی ان کا خرچہ کبھی لڑکے کی بہنیں دیکھنے آئے گی ان کا خرچہ کبھی لڑکے کی ماں آئے گی اس کا خرچہ اور جب رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو مگنی کے نام پہ ان لوگوں کو اتنا پریسان کیا جاتا ہے کہ لڑکے کے بہنوئیوں کو موائل چاہیے لڑکے کے سارے بھائیوں کو ملٹی میڈیا فون چاہیے اور اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے کہ لڑکے کی ماں کو کانوں میں سونے کے زیبرات چاہیے لڑکے کی بہنوں کو جو ہے وہ زیبری چاہیے اس طرح سے ایسا معاملہ ہمارے معاشرے میں بنب گیا ہے کہ آج ہمارے یہاں کی شادیاں بڑی دشوار ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بدنامی کی دہلیس پہ پہنچ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ممبئی اور پونہ کے علاقے میں کئی لڑکیوں نے کئی ہزار لڑکیوں نے تھانے میں جا کر یہ گوہار لگائی تھی کہ ہماری شادیاں جو ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں کی جائیں کیونکہ مسلمان رشتے جو ہمارے گھروں پہ آتے ہیں وہ ایسا جہیز مانگتے ہیں اتنا پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ہاتھ پیلے نہیں کرا سکتا اللہ اکبر اس جہیز کی لانت نے آج کتنے گھروں کو تباہ کر دیا چند سال پہلے تم نے دیکھا نہیں ایک آئیشہ نام کی لڑکی نے سم دریا میں کود کر کے جان دی تھی اور اس نے پورا ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے کہا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے جہیز کے نام پر ٹورچر کرتے ہیں مجھے جہیز کے نام پر پریشان کرتے ہیں یہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ خرابیاں کہاں سے آئیں ہم نے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا آج اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں آج ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے آج ہمارے مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں آج ہماری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں آج ہمارے آج ہماری اسلامی قوانین پہ حملے ہو رہے ہیں کبھی ہجاب کے نام پہ مسلمانوں کی شریعت سے کھلوار ہو رہا ہے کبھی ترپل طلاق کے نام پہ مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ میں کلوار کیا جا رہا ہے یہ تمام معاملات آج ہمارے معاشرے میں کہاں سے آئیں آج ہماری شادیاں دیکھو تم نے دیکھا نہیں جب پردے کا معاملہ آیا تو کہا کہ یہ لڑکیاں اسکول میں برقہ پہن کر کے آتی ہیں یہ پردہ اوڑ کر کے آتی ہیں تو ڈیوائٹ کے اندر جو دلال بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا تھا کہ مسلمانوں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا تھا یہ اسکول کی اندر تو پردے کی بات کرتے ہیں جو چند لڑکیاں کالیج میں پڑھنے آتی ہیں وہ برقہ پہن کر کے آتی ہیں یہاں تو انہیں شریعت دیکھتی ہیں اور ذرا مسلمانوں کی شادیوں میں جا کر کے دیکھو کسی عورت کے جسم پہ آپ کو برقہ نہیں ملے گا ایسی آدھی آدھی آستینوں کے کپڑے پہن کر کے کھومتی نظر آیں گی ان کے سر پہ دپٹا نہیں ہوتا ہے ان کے گلے میں دپٹا نہیں ہوتا ہے ان کے بال کھلے نظر آتے ہیں ان کے ہاتھ کھلے نظر آتے ہیں ان کی ذرا شادیوں میں جا کر کے دیکھو کیا اسکول میں ہی پردے کا معاملہ ہے کیا شادیوں میں پردے کا معاملہ نہیں ہے پیارے مسلمانوں یہ آج کس نے ان کو کہنے کا موقع دیا یہ آج ہم نے ان کو کہنے کا موقع دیا ہے کاش ہماری شادیاں اسلامی ریتی رواج کے مطابق ہوتی کاش ہماری شادیاں مذہب اسلام کے مطابق ہوتی کہ آج ہماری ماں بہنیں پردے کی حالت میں ہوتی تو آج ان غیروں کو ہمارے خلاف آباز اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی یہ انہوں کو ہم نے موقع دیا ہے اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی سکون سے گزر جائے ہمارے گھر کا ماحول سکون سے ہو جائے تو اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرتو نبی کی شریعت کو پیدا کرو نبی کے قوانین پہ عمل کرو نبی کی شریعت پہ عمل کرو دیکھتے نہیں ہو کیسی بے پردنیا ہو رہی ہیں کیسے خلت ملت کا معاملات ہو گئے ہیں سادیوں میں جا کر کے دیکھو جہاں عورتیں کھانا کھاتی ہیں وہیں پر جوان لڑکے کھانا کھاتے ہیں یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر آیا اور جب معاملہ یہ بیماریاں خرابیاں کہاں سے آئیں بھائی بھی دیکھ رہا ہے بہن کھانا کھا رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے میری بیٹی کھانا کھا رہی ہے سوہر دیکھ رہا ہے میری بی بی کھانا کھا رہی ہے ارے اسلام نے تو پردے کا حکم دیا تھا ارے جن کا آن چل نہ دیکھا مہو مہر نے وہ حضرت فاطمہ کی شام تو دیکھو جو اپنے سوہر علی کو وسیعت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا اس لیے کہ جس فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے اس کے جنازے پر بھی کسی غیر مہرم کی نظر نہ پڑھنے پڑھا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارتہ جشریع آمدِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر اسلامی ماحول پیدا کرو اپنے گھروں کے اندر تم حضرتِ علی کے ماننے والے ہو تم حضرتِ فاطمہ تُززہرہ کے ماننے والے ہو اپنے گھروں کے اندر جاؤ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ایک عورت قیامت کے دن تین لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اللہ اکبر تین لوگوں کو ایک عورت اپنے باپ کو جہنم میں لے کے جائے گی کہ میرے باپ میں تیری ملکیت میں تھی تُو مجھے کھلاتا تھا پلاتا تھا اے میرے باپ تُو نے مجھے نصیحت کیوں نہیں کی تُو مجھے نصیحت کرتا تو میں بے پردہ نہیں گھومتی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتی لیکن آج باپ بھی دیکھ رہا ہے بیٹی ٹی بی کے سامنے بیٹھ کر کے ٹی بی دیکھ رہی ہے منع نہیں کرتا یہ قیامت کے دن یہ بیٹی اپنے باپ کو لے کے جائے گی جہنم میں اپنے شوہر کو لے کے جائے گی جہنم میں کیونکہ شوہر حاکم ہے عورت کو جیسا کہے گا عورت کو ویسا کرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَا مرد حاکم ہیں عورتوں پر بِمَا فَضْلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے حضرات اب ذرا سوچے تو صحیح بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی میرا بیٹا مجھے سمجھاتا تو میں مان جاتی بھائی کو جہنم میں لے کے جائے گی میرا بھائی مجھے سمجھاتا تو میں مان جاتی ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی اللہ اکبر تو کیا ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں صدار سکتے ہم کو دوسروں سے مطلب نہیں ہر بھائی اپنے گھر کا ماحول صدار لے تو آج معاشرہ صدر جائے گا ہر آدمی اپنے آپ کو صدار لے تو ایک معاشرہ صدر جائے گا حضراتِ گرامی تو بات مولا علی شیرِ خدا کی شادی کی چل رہی ہے آج جہیز کی لانت نے مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کر دیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں آگئیں آج چاروں طرف سے مسلمان پریشان حال ہے حضراتِ گرامی دیکھو ابو بکر صدیق سے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں ہوں گی ان کو رات کو نید نہیں آتی ہے اللہ اکبر جن کے گھر میں تین تین بیٹیاں ہوتی ہیں کہاں سے اتنا دولت کہاں سے اتنا پیسہ لائے کہاں سے اتنی دولت لائے کہاں سے اتنا سرمایہ لائے کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے رات کو اٹھ اٹھ کر کے بولے ماں باپ روتے ہیں کہ کہاں سے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کریں ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے ان کے بال سفید پڑھنے لگے ہیں لیکن اتنا جہیز نہیں اتنا پیسہ نہیں ان کے پاس میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکیں دیکھو نبی کس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں نبی تو دونوں عالم کے مالکوں مختار ہیں نبی چاہتے تو عرب کے بڑے سے بڑے قبیلے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے لیکن نہیں نبی نے علی شیر خدا کے ساتھ کیا جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھا جن کے پاس ایک جوڑی کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑوں کا جو ہے ثبوت نہیں ملتا اللہ اکبر اس علی شیر خدا کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر لڑکہ نیک ہے دیندار ہے پرہیزگار ہے اور اگر وہ اپنے گھر سے گریب ہے اور لڑکی والے امیر ہیں ان کے پاس دولت ہے پیسہ ہے سرمایہ ہے تو وہ اس غریب لڑکے کو اپنا لیں اور اگر لڑکے والے امیر ہیں لڑکی گریب ہیں تو اس لڑکے والوں کو چاہیے کہ اس لڑکی گریب لڑکی کو اپنا لیں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو دولت سے بھر دے گا وہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے وہ رازق ہے گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں بھٹکتا پھڑتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواوں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کے لکھا ہے مقدر میں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے چاہے بھیک مانگ کے لے لے چاہے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر کے لے لے حضرات یہ شادی کی بات چل رہی ہے تو نبی نے اپنی بیٹی کو اتنا مختصر سا جہیز دیا ایک چار فائی دی نبی نے ایک گدہ دیا جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی نبی نے تکیا دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو نبی نے مٹی کے برطن دیئے نبی نے ایک چکی دی تاکہ آنٹا گھر میں پیس لیا کریں نبی نے مشکیزہ دیا تاکہ کوئے سے پانی بھر کر کے لے آیا کریں یہ مختصر سا جہیز نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا اور یہ نبی نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے آج گریب سے گریب انسان اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے سکتا ہے اے پیارے مسلمانوں اگر تمہارے پاس میں دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے اور کوئی تمہارے سامنے آ کر کے یہ کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی کو شادی میں فلاکار دے رہا ہوں یا فلاگالی دے رہا ہوں شان مت ہونا سینہ تان کے کہہ دینا اے امیر سن لے تو نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا فلا بادشاہ نے دیا تھا تو نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا فلا نیتا نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو سن لے تجھے اس نیتا کا طریقہ مبارک ہو ارے میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا مدینے والے مصطفہ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے جتنا دونوں عالم کے مالک و مختار نے اپنی بیٹی کو دیا ہے حضراتِ گرامی اس سے کہہ دینا تجھے امیر کا طریقہ مبالک ہو مجھے میرے نبی کی سنت مبالک ہے تو نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا نبی مسجد میں تشریف لائے نبی نے صحابہ سے ارشاد فرمایا خطبہ پڑا نبی نے حمد و سنہ کی اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے علی کے ساتھ کیا ہے اب صحابہ مبارک بات دینے لگے نبی گھر پہ تشریف لائے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے بتا میری بیٹی تیری کیا مرضی ہے اللہ اکبر بیٹی سے نبی مشورہ لے رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں بتا میری بیٹی تیری کیا مرضی ہے حضراتِ گرامی یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کریں تو اس لڑکی کی ماں کے ذریعے یا خود اپنی بیٹی سے باپ پوچھ سکتا ہے میری بیٹی میں فلا گاؤں میں یا فلا لڑکے کے ساتھ تیرا نکاح کرنے جا رہا ہوں میری بیٹی لڑکے کا کام یہ ہے لڑکا یہ کام کرتا ہے کیا تو اس نکاح سے راضی ہے لڑکی کی بھی مرضی لینا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ہم لڑکے کی تو مرضی کو دیکھتے ہیں اگر لڑکے سے پوچھا جائے بیٹا فلا گھر میں تیرا نکاح کر دیں تو وہ کہتا ہے اس گھر میں میری شادی مت کر دینا وہاں کی لڑکی مجھے پسند نہیں ہے تو پورا گھر کہتا ہے کہ نہیں ہوگی وہاں سے شادی کیا ہم بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے بیٹی تیری کیا مرضی ہے اللہ ادبر ان کی بھی تو مرضیاں ہوتی ہیں لیکن یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کی عزت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہیں جو باپ کی پگڑی کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتی ہیں کہتے ہیں میرے لیے میرے باپ کی عزت پیاری ہے میرے لیے میرے باپ کی پگڑی پیاری ہے میرے لیے میرے باپ کی آب روح پیاری ہے وہ جس گھر میں میرا نکاح کریں گے مجھے یہ رشتہ منظور ہے اللہ اکبر مدینے والے مصطفیٰ فرماتے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس نکاح سے راضی ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے بابا ہمارا مہر کیا رکھا ہے حضرت جو درہم و دینار مہر رکھا گیا تھا وہ تو شریعی مہر تھا ہی مہر فاطمی لیکن حضرت فاطمہ تزہرہ نے یہ عرض کیا میرے بابا ہمارا مہر کیا رکھا ہے نبی نے فرمایا فاطمہ علی گریب ہے مہر کہاں سے دے گا حضرت فاطمہ نے کہا بابا مہر ہمیں علی سے نہیں آپ سے چاہیے نبی کی آنکھوں میں آس ہوا گئے ارشاد فرمائے میری بیٹی فاطمہ جب سے خدیجہ کا بسال ہوا ہے اب سے لے کے آج تک میری بیٹی تو نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا آج پہلی بار میری بیٹی تو نے مجھ سے مانگا ہے مانگ میری بیٹی میں تجھے دوں گا حضرت فاطمہ نے رو کے کہا میرے بابا میں سونے کا سوال نہیں کرتی ہوں میں چاندی کا سوال نہیں کرتی ہوں میں زرج واہرات کا سوال نہیں کرتی ہوں میں کوئی زمین جائدات کا سوال نہیں کروں گی میرے بابا میں نے آپ کو رات و رات امت کے گم میں آسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رات و رات آپ کو امت کے گم میں روتے ہوئے دیکھا ہے اے پیارے مسلمانوں آج ایسا کون سا گناہ ہے جو آج مسلمانوں میں موجود نہیں ہے چوری آج مسلمانوں میں موجود عیاشی مسلمانوں میں موجود زناکاری مسلمانوں میں موجود سودخوری مسلمانوں میں موجود لیکن اے پیارے مسلمانوں ہم نے اپنے نبی کے ان آسووں کو بھولا دیا حضرت فاطمہ کے ان آسووں کو بھولا دیا میرے نبی رات و رات امت کے گم میں آسو بہاتے تھے میرے مولا رب حبلی امت تھی میرے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے نبی پہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِنْكُمِ اللَّا وَارِ دُحَا کہ کوئی ایسا نہیں جس کا گزر پلسرات سے نہ ہو میرے نبی گار میں چلے گئے تین دن تک آسو بہاتے رہے کہ میری امت کے لوگ پلسرات سے کیسے گزریں گے پلسرات وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ اکبر نبی تین دن تک گار میں روتے رہے صحابہ کا حال برا تھا صحابہ نبی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ نبی کہاں تشریف لے گئے رات ایک چرواہے سے پوچھا کہاں تُو نے میرے نبی کو دیکھا ہے تو چرواہا کہتا ہے میں نہیں جانتا تمہارے نبی کول ہیں ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک گار ہے اس گار کے اندر کوئی تین دن سے رو رہا ہے اس کے رونے کی آواز اتنی درد بھری ہے کہ میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے میری بکریوں گار کے اسی دہانے پر کھلی ہو جاتی ہیں اور میری بکریوں سب خاموش کھلی رہتی ہیں کوئی بھی آواز نہیں نکالتی ہے میں انہیں مار کے لاتا ہوں لیکن وہ پھر وہی کھڑی ہو جاتی ہے تو صحابہ نے صحابہ میں حضرت ابو حریرہ نے کہا اے آج چرواہیں تجھے نہیں پتا وہی تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہیں جب گئے تو دیکھا کہ میرے نبی پتھر پہ اپنا سر رکھ کے ہوئے ہیں اور رو رو کے عرض کر رہے ہیں میرے مولا رب حبلی امتی میرے مولا رب حبلی امتی میرے پروردگار میری امت کو بخش دے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے گا نبی نے فرمایا ابو حریرہ پل سرات کی حقیقت میں جانتا ہوں تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے اس کے نیچے جہنم ہے جو پل سرات سے نہیں گزر پایا وہ نیچے جہنم میں گر جائے گا اے ابو حریرہ میری گناہگار امت کا کیا ہوگا اے پیارے مسلمانوں آج مسجدیں ہماری بیران ہو گئی ہم نے اپنے گھروں کو سینیما حال بنا دیا اس نبی کے فرمان کو بھلا دیا نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے کیا ہم نماز کو پڑھتے ہیں کیا ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتے ہیں آج دیکھو مسجدیں ہماری بیران ہو گئی آج چورہوں پہ دیکھو آدمی الکشن کی باتیں کرتا ہے آدمی حکومت کی باتیں کرتا ہے آدمی فلموں کی باتیں کرتا ہے کتنا وقت لگتا ہے میری قوم کا نوجوان دھائی تین گھنٹے کی فلم کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ لیتا ہے پندرہ منٹ نماز میں لگتے ہیں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا کیا اس کا حساب ہمیں قیامت میں نہیں دینا ہے کیا اس کا جواب قیامت میں نہیں دینا ہے آج جو مسلمان پریشان حال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں آج ہمارے مدرسیں ویران ہو گئیں ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے آج ہم نے اپنے گھروں کو سینیما حال بنا لیا اگر کسی کے پانچ لڑکے ہیں تو شام کو دیکھو پانچوں الگ الگ چار پائی پہ الگ الگ فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے پھر کہتے ہو گھر میں برکت نہیں ہوتی پھر کہتے ہو گھر میں سکون نہیں ہے پیارے مسلمانوں اگر نبی کی شریعت تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی نبی کی شریعت تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی چاہتے ہو زندگی شکون سے گزر جائے چاہتے ہو زندگی آرام سے گزر جائے تو نبی کی سنتوں کو اپناو نبی کے طریقے کو اپناو نبی ہم گناہگاروں کے لیے رات و رات رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی جب شام کو کھڑے ہوتے تھے تو یہ پندلیاں مبارک سوج جاتی تھی اور ان سے کبھی کبھی ورم آ جاتا تھا پھٹ جاتی تھی اور ان سے خون نکلنے لگتا تھا رات و رات روتے تھے امت کے گم میں میرے آقا ہم گناہگاروں کے لیے رات و رات روتے تھے ہم نے اپنے نبی کو بھولا دیا ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو بھولا دیا میرا امام فرماتا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے امت کے گم میں رات و رات نبی رو رہے ہیں حضرت فاطمہ کہتی بابا میں نے آپ کو امت کے گم میں رات و رات روتے ہوئے دیکھا ہے آپ اتنی اجازت دے دیں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب پل سرات سے گزر رہی ہو اور جب آپ رب سلم امتی رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہو تو پیچھے سے فاطمہ آمین کہ دے اللہ اکبر نبی نے انشاءت فرما بیٹی فاطمہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی جبرائیل حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور رب انشاءت فرماتا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب سے کہتو بیٹیاں کھالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی ہیں دروازے سے جبرائیل میرے محبوب سے کہتو کہ فاطمہ نے یہ مانگا ہے قیامت کے دن فاطمہ نام لیتی جائے جنت میں داخل زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ یہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہم گناہگاروں کے لیے قیامت کے دن شفاعت مہر میں مانگ رہی ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں میں نے بابا آپ کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے امت کے گم میں میں نے آپ کو آسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے امت کے گم میں میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے امت کے گم میں بابا اس کا حصہ مجھے بھی بنا لیجئے میں بھی آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں اللہ اکبر نبی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور جو چادر فاطمہ تو زہرانے اولی تھی سترہ پیوند لگے ہوئے تھے سولہ پیوند کپڑے کے تھے سترہ پیوند اوٹ کی کھال کا تھا وہ چادر اول کر کے نبی کی لادلی بیٹی علی شیر خدا کے گھر پہ آ رہی تھی تو نبی نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی وہ یہ نصیحت کی تھی اگر آج ہر باپ اپنی بیٹی کو وہ نصیحت کر دے تو آج یہ طلاق کی نوبت نہ آئے آج میاں بی بی کے جھگڑے ہمارے سامنے نہ آئے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمائے میری بیٹی فاطمہ آج تم ہمارے گھر سے جا رہی ہو میری بیٹی کل جب قیامت میں تیری اور میری ملاقات ہو تو مجھ سے اس حال میں ملنا میری بیٹی تیرا شوہر علی تُس سے راضی ہو یہ نصیحت کی نبی نے بیٹی علی تُس سے راضی ہو تیرا شوہر تُس سے راضی ہو آج ہمارے یہاں کا طریقہ کیا ہے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی درنا نہیں گھبرانا نہیں اگر کوئی تیری سسرال میں تُس سے ایک بات کہے تو ہمیں فون کر دینا ہم اس کے گھر کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے یہ آج ہمارے یہاں کے معاملات ہیں آج کچہریوں میں دیکھو تو فائلیں بھر گئیں آج ہمارے کیسز سے آپ ذرا دیکھو گھر میں چاہتے ہو سکون کا ماحول گزر ماحول ہو جائے گھر میں چاہتے ہو آرام سے زندگی کر جائے تو اپنے گھروں کی اندر نبی کی شریعت کو لاؤ اپنے گھروں کی اندر دینی ماحول پیدا کرو اپنے گھروں کے اندر نبی کی شریعت کا ماحول پیدا کرو کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآنہ اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی ہمیں نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے ہمیں نبی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے ہمیں نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے ہمیں نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے نبی راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو گیا تو ساری خدا ہی ہم سے راضی ہو جائے گی آج جو ہم پریشان ہیں ہم نے نبی کی شریعت کا دامن چھوڑ دیا آج ہماری شادیاں اسلامی ریتی رواج کے مطابق نہیں آج ہمارے گھروں کے ماحول اسلامی ریتی رواج کے مطابق نہیں چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزرے تو گھروں کی اندر اسلامی ماحول پیدا کرو گھروں کی اندر سکون کا ماحول تب ہی ہوگا جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کیا کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ ارشاد بھائی کی شادی ہونے والی ہے ایک پیغام لے کے جاؤ آخری بات بتا کے تقریر ختم کر رہا ہوں تو چہرہ بگڑ گیا ہمارا حضرات یہ محول جو پیش آتے ہیں یہ گھر کے اندر یہ لڑائی جھگڑیں جو پیش آتے ہیں یہ بد اخلاقی کی بنا پہ آتے ہیں ہمارے بول چال اچھی نہیں ہے ہم اخلاق سے بولیں اور محبت سے بولیں تو کہتے ہیں نا محبت سے آدمی کا اخلاق جو ہے اخلاق اچھا ہو تو دشمن کو بھی اپنا گربیدہ بنا لیتا ہے اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کا دوست بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے حضرات ماحول کیا ہوتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے فَسْوَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ عَلَلْغَيْبِ قرآن کہتا ہے کہ نیک و پارسہ عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے تو وہ اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کیا کرے اس کے بستر پہ کسی کو نہ آنے دے شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے وہ اس آدمی کو اپنے گھر میں نہ گھسنے دے یہ نیک عورت کی پہچان بتائی گئی ہے آگے قرآن کیا کہتا ہے وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَدَاجِ قرآن کہتا ہے دیکھیں بہت اچھا پیغام قرآن نے دیا اور اگر تمہاری بیبیاں جو ہیں عورتیں جو ہیں شریکِ حیات جو ہیں وہ تمہاری نافرمانی کریں جس کی وجہ سے تم روٹ جاؤ تمہیں گصہ آ جائے قرآن کہتا ہے تو قرآن کا پیغام سنو قرآن کہتا ہے نُشُوزَهُنَّ کے بعد قرآن کہتا ہے فَعِزُوهُنَّ تو انہیں سمجھاؤ قرآن کیا کہتا ہے فَعِزُوهُنَّ انہیں سمجھاؤ ڈاریکٹ مارنے کا حکم نہیں دیا دیکھو قرآن نے اگر عورت سے کوئی گلتی ہو جائے بی بی سے کوئی گلتی ہو جائے تو قرآن مارنے کا حکم نہیں دے رہا ہے قرآن کہتا ہے فَعِزُوهُنَّ تو انہیں سمجھاؤ مارو نہیں سمجھاؤ وَحَجُرْنَ فِي الْمَدَا اور اگر وہ سمجھانے سے بھی باز نہ آئیں سمجھانے سے بھی نہ سدھنیں تو قرآن کہتا ہے اپنے بستر ان سے الگ کر قرآن کیا کہتا ہے ان سے اپنے بستر الگ کر لو انہیں الگ سونے کے لئے کہو اور آپ الگ سو قرآن کہتا ہے ان سے اپنے بستر الگ کر لو کیونکہ عورت جو ہے وہ اس حالت میں جو ہے وہ اپنے شوہر سے راضی ہو جاتی اگر شوہر ناراض ہو جائے اور اپنی چار پائی الگ بچھالے تو عورت نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے ناراض الگ چار پائی پہ لیٹے عورت آ جائے گی اور اس سے کہے گی کہ تم مجھ سے جو گلتی ہوئی وہ معاف کر دیجئے دیکھو قرآن کے پیغام کو دیکھیں قرآن کہتا ہے اگر عورت نافرمانی کرے عورت کوئی ایسا کام کر دے جس سے تم ناراض ہو جاؤ تو انہیں مارو نہیں بلکہ انہیں سمجھاؤ کہ ایسا کام مت کرو آگے قرآن کہتا ہے اگر سمجھانے سے نہ مانے تو تم اپنے بستر ان سے الگ کر لو اور اگر بستر الگ کرنے پہ بھی وہ نہ مانے تب قرآن کہتا ہے تو ان کو مارو لیکن آگے اسی کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا ایک حدیث کی روشنی میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کو چہرے پہ مت مارنا اور عورت کو مسواک یا ہاتھ کی انگلیوں سے کسی بھاری چیز سے نہیں کہا قرآن نے اور نہ نبی نے کہ عورت کو جیسے آج ہم اور آپ لاتے گھوسے مارنا شروع کر دیتے ہیں عورت کو یہ نہیں کہا قرآن نے بس نصیحت کے طور پہ آہستہ سے جو ہے وہ اس عورت کے اقاد ہاتھ مار دیا جائے اور اس کو لاتھی سے نہیں مارنا چاہیے اور حدیث میں بھی یہ نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا نبی نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے آج ہم اپنے بچوں کے بھی چہرے پہ ہاتھ مار دیتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اگر کوئی بھائی کوئی ایسا کام کر دے تو چہرے پہ مار دیتے ہیں حدیث ہے نبی نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور قرآن کہتا لقد خلقنا خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے چہرے پہ مارنے سے منع کیا چہرے پہ زخم لگانے سے نبی نے منع کیا تو عورت کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے حضرات آگے قرآن کہتا ہے فَإِنْ عَتَعْنَا اگر عورتیں مان جائیں اگر عورتیں ناراض جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنا تھا عورت کے کوئی ایسا کام کرنا جو آپ کو پسند نہیں تھا پھر وہ اس سے معافی مانگ لیں آپ سے راضی ہو جائیں تو پھر تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ اور اس کی پرانی گلتیوں کو معاف کر دو اور پھر اس سے کہو کہ میں بھی آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور آپ کہو کہ میں وہ کہے کہ میں بھی آئندہ ایسا نہیں کروں گی حضرات تو یہ گھر کو چلانے کے طریقے ہیں ہم قرآن پہ عمل کریں نبی کی شریعت پہ عمل کریں تو ہماری زندگی صدر جائے گی لیکن آج ہوتا کیا ہے اگر شوہر نے کوئی ایسا کام کر دیا تو عورت غصے میں آکے کہتی اگر ایک باپ کے ہو تو مجھے طلاق دے کے دکھاؤ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اب وہ ثابت کرنے کا معاملہ آگیا اب اس کی عزت پہ بنائی اگر ایک باپ کا ہے اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو ایک باپ کا نہیں یہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے یہ اس کی بھی ناکس العقلی کی بنا پہ یہ بات کہہ دیتی ہے لیکن ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہ کہے کہ اگر ایک باپ کے ہو تو مجھے طلاق دے کے دکھاؤ تو اس سے یہ بات تم پلٹ کے کہہ دینا اگر ایک باپ کی ہے تو مجھ سے کبھی بھی طلاق کا مطالبہ مت کرنا یہ جملہ آپ کہہ دو گے تو کبھی زندگی میں طلاق کی نوبت ہی نہیں آئی عمر فاروق اعظم کے پاس حسان بھائی آخری بات ہے عمر فاروق اعظم کے پاس ایک شخص اپنی بی بی کی شکایت لے کے گیا کیا معاملہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے آپس میں خوب لڑائییں ہوتی تھیں ان نے سوچا وہ وقت کے خلیفہ ہیں عمر فاروق اعظم تو چلو میں ان سے مشورہ کر کے آتا ہوں کوئی نصیحت کی بات بتا دیں گے زندگی سکون سے گزر جائے گی آئے عمر فاروق اعظم کے پاس جب دروازے پہ پہنچے تو ان کی بی بی ان پہ اور تیز ہو رہی تھی اور گصے میں ان کی بی بی اب عمر فاروق اعظم سر جھکائے نیچے بیٹھے اور بی 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 بولتی جارہی ہیں بولتی جارہی ہیں بہت گصے کی حالت میں ہیں اس نے یہ ساری باتیں سنی پھر چلنے لگا تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا بھئی کیسے آئے اور کیسے جانے لگے انہوں نے کہا نہیں حضور بھر جواب مل گیا کہا رہے کیا سوال تو کرا نہیں ہے جواب کیا مل گیا بولے حضور میں جس سوال کے لیے آیا تھا وہ میں نے آپ کے گھر کا محول دیکھا تو مجھے اسی سے جواب مل گیا فرمایا سوال کیا ہے کہا سوال یہ ہے کہ میری بیوی بھی مجھ سے جھگڑتی ہے اور مجھ پہ تیز ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا آپ کوئی نسخہ مجھے بتائیں گے میں آپ کے گھر آیا تو آپ کی بیوی آپ کے بہت زیادہ گصے کی حالت میں تیز ہیں تو میں آپ سے کیا نسخہ پوچھوں تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو نے مجھے کس حالت میں پایا کہا آپ تو بالکل نہیں بول لیتے بلکل خاموش تھے فرمایا تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا جب عورت زیادہ تیز ہو جائے جب عورت گصے کی حالت میں آ جائے تو خاموش رہنا چاہیے ارے یہ آج جو ہے میری بیوی مجھ پہ تیز ہو رہی تھی جب میں تیز ہوتا ہوں تو یہ خاموش ہو جاتی ہے یہی طریقہ ہوتا ہے گھر کو چلانے کا لیکن آج ہمارا حال کیا ہے اگر بیوی ہم سے تیز بول لیے تو ہم اس سے زیادہ تیز آواز میں بات کرتے ہیں ہم نے بزرگوں کے طریقے کو بھلا دیا ہے اگر زندگی سکون سے گزارنا ہے اگر بیوی تیز ہو جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور گھر کے باہر چلے جاؤ اور باہر بھی تمہارا دل نہ لگے تو مسجد میں آ جاؤ اللہ کی عبادت کرنے لگو سکون سے نماز پلنے لگو تمہارا دل لگ جائے گا تمہارے گھر کا ماحول بھی خوشگبار ہو جائے گا عورت تھوڑی دیر بولے گی پھر خاموش ہو جائے گی یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ شادی کا پروگرام تھا اس لئے میں نے اس موضوع پر تقریر کی پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبختِ لِسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہو گئی ہو مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبیوں واتوب علی کلمہِ طیب پڑھیں میرے ساتھ مل کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری دل شاد کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصدِ حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدِ آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے اسلام